آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّجَاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اس لئے میرے دوست و وزرگو ہم اپنی نیتوں کو ہر کام کرنے سے پہلے نیک نیتی میں تبدیل فرمائیں چاہے دنیا کا کام ہو لیکن جب نیت درست ہوگی اس نیت کی درستگی پہ وہ کام تو ہو ہی جانا ہے لیکن نیت کے بدل جانے پہ اللہ کی طرف سے حجر و ثواب بھی مل جائے گا مثلا کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے نیت یوں ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ رزق ملا ہم اس کو کھا رہے ہیں اللہ کا دیعہ کھا رہے ہیں جب کھا لیں گے پھر کھانے کے بعد اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اس سے جو جسم کو توانائی اور صحت ملے گی اور قوت ملے گی اس قوت کو ہم اللہ کی بندگی میں صرف اور خرچ کریں گے کمانے کے لئے دکان پہ جائیں کھیت میں جائیں جہاں پہ جائیں تجارت کے لئے جائیں نیت یہ کریں کہ حق حلال کی روزی کما کے گھر والوں کو کھلانا اور وہاں کما کے آنا حق حلال کی روزی یہ عین عبادت ہے حلال روزی کی تلاش کے نیت لے کے نکلیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ تجارت کرنا بھی سواب بن جائے گا قرآن کہتا ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو لیکن پہلے حکم یہ ہے فَسْحَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضْيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَرْضِ رب کا حکم ہے کہ جب نماز ادا ہو جائے جب اللہ کی بندگی کا وقت پورا ہو جائے پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اللہ کی رزق کو تلاش کرو اللہ اس میں برکت یہ اطاف فرمائیں گے صفائی کریں گھر کی اپنے آپ کو صاف کریں نیت یہ کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَحِّرِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَحِّرِينَ اللہ صفائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور حضور کا اعلان ہے صفائی نصف ایمان ہے اس سنت سمجھ کے اس صفائی کو کریں گھر میں جھاڑو دیں عورتیں ہماری ماں بہنیں جو ہے یہ نیت کر لیں کہ صفائی نصف ایمان صفائی اللہ کے رسول کی سنت صفائی میرے اللہ کو پسند جب یہ نیتیں بدل لیں گے یہ گھر کاج کے کام یہ گھر کام گھر کے کام کاج یہ سارے نیتوں کے بدلنے سے عبادت میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے ایک اللوانے نے ایک صاحب مکام سے پوچھا کہ بھائی ماشاءاللہ مکام بڑا خوبصورت چاروں طرف کھڑکیاں کھڑکیاں ماشاءاللہ بڑے روشندان رکھے یہ کس لیے رکھے ہیں اس نے کہا کہ حضرت ہوادار مکام بنے اس لیے یہ نقشہ پاس کیا حضرت نے فرمایا اوہ بھائی نقشہ تو بن ہی جانا تھا کاش کہ تو یہ نیت کر لیتا کہ کھڑکیاں اور روشندان اس لیے زیادہ رکھے ہیں کہ جب بھی اللہ کے گھر میں آزان ہوگی تو آزان کی آواز سیدھے میرے گھر میں آئے گی اور میرے کانوں میں پڑے گی تو میں اللہ کی یاد کے لیے فورا جدی کھڑا ہو جایا کروں گا تو یہ تیرا مکام بنانا بھی عبادت شمار ہو جاتا اللہ کی طرف سے تجھ رہے جو سواب ملتا رہتا اسی طریقے پہ ایک بن اسرائیل کا آدمی ایک ٹیلے سے گزرا ایک ریت کے ٹیلے سے گزرا اور کہنے لگا اللہ نے اگر اس ٹیلے کے برابر مجھے مال و دولت دیا ہوتا تو میں یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرج کر دیتا اللہ کی شان اس کو غیب سے آواز آئی کہ بندے تجھے اس نیت کرنے کا سواب اللہ نے اطا کر دیا ہے تو نیت تو ہم کریں میرے بھائی نیکی کی نیت کریں نیک کام کریں مقصد اللہ کی رضا ہو کوئی بھی کام کریں مقصد دنیا نہ ہو مقصد آخرت ہو اس کو ضرورت سمجھ کے پورا کریں ایک حضرت شیف صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک باد لکھی ہے فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک نیک عابد تھا بادشاہ تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ نیک آدمی سے جنت میں زیادہ ٹہل رہا ہے جنت میں زیادہ مزے لے رہا ہے اور جو نیک آدمی ہے وہ مرتبے اور مقاب میں اور جنت کے دخول میں بادشاہ سے پیچھے ہے بادشاہ سے کم ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ کی طرف سے خواب میں اس کو اشارہ ملا انسان کو کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ جب اس نیک انسان سے ملتا تو دل میں حسرت اور یہ رشک کیا کرتا تھا اور دل میں سوچا کرتا تھا کاش میں بھی اس نیک عابد کی طرح درویش اور متقی بن جاؤں اور یہ جو نیک آدمی تھا یہ جب بادشاہ سے ملا کرتا تھا تو اس وقت کہا کرتا اور دل میں سوچا کرتا تھا دل میں یہ تصور لیا کرتا تھا کہ کاش میں بھی اس کی طرح جو ہے دنیا دار اور بڑا بادشاہ بن جاؤں بس اسی سوچ اور نیت کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے کے اندر اللہ نے فرق رکھ دیا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہم یہ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں نیت اللہ کی ذات ہو نیت اللہ کی رضا ہو جب اللہ کی رضا مل جائے گی تو اللہ کی جنت بھی انسان کو یقینی ملے گی اللہ رب بلعجز سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے